ملالا میوند کندھار کے کنارے پر واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں کھگ کی رہنے والی تھی وہ ایک چروائے کی بیٹی تھی اس کے والد اور منگیتر دونوں نے 27 جلائی 1880 کو انگریزوں پر حملے میں خاضی ایوب خان کی فوج کے ساتھ شمولیت اختیار کی کچھ لوگوں کی روایات کے مطابق ملالا میوند کا شادی کا دن بھی تھا اور بہت سی خواتین کی طرح ملالا بھی زخمیوں کی دیکھ بال اور پانی فرام کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی بلاخر لڑائی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ افغان فوج اپنی زیادہ تداد کے باوجود حوصلے پست کرنے لگی اور جیت انگریزوں کے حق میں مڑتی نظر آئی یہ دیکھ کر ملالا نے اپنا نکاب اتار دیا اور چیخ کر بولی ساتھیو اگر تم آج میوند کے اس میدان میں شہید نہ ہوئے تو ساری زندگی لوگ تمہیں بغیرتی کا تانہ دیتے رہیں گے حملہ عمر فوج کے ہاتھوں اپنی عزت اور فخر کو کھو دینے اور ساری زندگی شکست کی شرمندگی کے ساتھ رہنے کے خوف نے افغان فوج کو دوبارہ منظم ہونے اپنی جگہ پر کھڑا ہونے اور ایک ناممکن فتح کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو دو گناہ کرنے پر اکسایا ملالہ میوند نے افغان فوج میں انتقام کا جذبہ بیدار کرنے کے بعد وہ خود میدان میں کود پڑی ایک گرے ہوئے پرچم بردار کے ہاتھ سے قومی پرچم پکڑا کچھ روایات کے مطابق اس نے اپنے نکاب کو جھنڈے کے طور پر استعمال کیا اور پختون خواتین کی مشہور نظم لینڈے کو گایا لیکن پھر ملالہ خود بھی جنگ میں شہید ہو گئی تاہم اس کے الفاظ نے اس کے ہم وطنوں کو متاثر کیا اور جلد ہی برطانوی سمراجی فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ میدان جنگ ہار گئے اس کے نتیجے میں وہ کندھار کی طرف سے واپس ہوئے اور دوسری انگلو افغان جنگ میں برطانوی فوج کی سب سے بڑی شکست ہوئی اس دن ایک ہزار سے زیادہ برطانوی فوجی بارے گئے ملالہ میوند کی موت کے وقت ان کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی اس کے بعد غازی عیوب خان نے ملالہ کو خصوصی اعزاز دیا اور انہیں ان کے گاؤں میں دفن کیا گیا جہاں ان کی قبر اب بھی موجود ہے بہترم ناظرین مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے نیٹ ورک کو جوین کیجئے شکریہ